سب سے پہلے تو اس واقعے کی میں مضمت کرتا ہوں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں ہر سال سال کے چھٹے مہینے ساتمیں مہینے کے بعد ایک توفہ ملتا ہے اور وہ ملتا ہے کہ کسی نہ کسی ہماری مسیح بہن کو بھائی کو بچی کو جب وہ یہ گستاخر رسول کے قانون میں فسا کے اسے جس طرح سے تشدد کا نشانہ بناتے ہیں انتہائی ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرتے ہیں ہماری عرباب اختیار سے یہ درخواست ہے کہ سب سے پہلے تو آپ ہمیں لیول یہ بتا دیں کہ آپ کو کتنا ہمارا خون چاہیے ایک ہی بار لے لیں ہم خون دینے کو تیارے اس ملک کے لیے دینے کو تیارے اس ملک کا استحقام واپس کر دیں اب مذہب کے نام پر یہ کھلوار مت کریں مت ہمیں سمجھائیں کہ مذہب کیا ہوتا ہے ہم سے زیادہ مذہب کو کوئی نہیں جانتا ہم مذہب کی عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں ہم اس ملک کو تعلیم دینے والے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم روز اسلامیات پڑھاتے ہیں ہم روز اسلام پڑھاتے ہیں یہ ہمیں آکے بتاتے ہیں کہ جی اسلام ایسے ایسے ہے آپ خود تو اس پر عمل کر کے دیکھیں آپ نے پچھتر سال کے اندر اس ملک کی اکثریت نے جو مسلمان ہے جو ہر سیٹ پر براجمان ہے ملک کا صدر مسلمان ملک کا وزیر اعظم مسلمان ملک کے وزیر اعلا مسلمان ملک کے جتنی کی پوسٹ ہیں ان سب پر ان سب پر مسلمان بیٹھے ہیں لیکن آج تک ہمیں یہ بتا دیں آپ کے اس ملک کے اندر کسی کو کوئی مانداری کی مجھے ایک رمک بھی نظر نہیں آتی آپ کے ہاں کوئی میڈیسن نہیں ملتی خالص دوائی نہیں ملتی خالص مسالے نہیں ملتے خالص آپ کو آٹھا نہیں ملتا آپ نے آٹھے کے اوپر نمبر لگاتی شرم نہیں آتی آٹھے کے اوپر نمبر لگے ہوئے ہیں انسانیت کے اوپر بھی آپ نے نمبر لگا دی ہیں کچھ خدا کا خوف کریں اس ملک کو چار پانچ صوبے آپ کو ملے آپ سے وہ سنبھالے نہیں جاتے اسلام کے نام پر یہ بنا تھا تو اسلام کا مطلب آپ کو پتہ نہیں ہے صرف آپ کتابوں کے اوپر لکھ دیتے ہیں آپ بچوں کو پچوں میں سکھا رہے ہیں کہ اسلام کا مطلب ہے امن سلامتی کدھر ہے امن سلامتی آپ فرقوں میں بٹ گئے آپ فرقوں میں بیٹھ کے بھی اگر آپ اپنے اپنے فرقوں میں رہ کر رہے نا اپنے امن پر کام رہے امن ہے دین ہر دین جو ہے وہ امن کا درس دیتا ہے اس میں اسلام ہے مسیحیت ہے باقی بھی جیوز بھی اس میں سکھ ہیں ہندو ہیں سارے لیکن یہ جو واقعات ہوتے ہیں ہر سال ہمیں یہ تفعہ دے دیا جاتا ہے اور خاص طور پر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو نون لیگ جب بھی حکومت میں آتی ہے یہ جب بھی آتی ہے ہمیں سب سے پہلا توفہ انہوں نے یہی دینا ہوتا ہے یہ جاتے ہوئے دیکھے جائیں یہ رہتے ہوئے دیکھے جائیں ان کا یہ توفہ ہمیں ضرور ملتا ہے پاکستان تاریکین صاحب کی ساڑھے سا تین سال حکومت رہے ہیں اس میں آپ لوگ محبوشتے ہیں اس میں بالکل آپ دیکھیں مولانا تہر اشرفی صاحب کے ساتھ ہماری سیٹنگ ہوئی انہوں نے چار چار ہزار پانچ سو کیسز ایسے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں خدا ان کو سلامت رکھے چار ہزار پانچ سو کیسز انہوں نے نمٹائے جس کی انہوں نے بھنک تک نہیں پڑنا دی کسی کو بات یہ کہ ہم حکومتوں کے آپ کسی کوئی بھی حکومت آئے آپ نون لیگ کی حکومت رہے ہیں پیپلز پارٹی کیوں مطلب ہے ہمیں حکومتوں سے کوئی قرض نہیں ہے ہمیں اس ملک کے اندر سلامتی چاہیے امن چاہیے ہم اس ملک کا دیکھیں نا فرام ہیڈ ٹو ٹو ہم کیا کر رہے ہیں ہم اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں ہمارے سویپرز یہاں کے پورے شہروں کی صفائی کرتے ہیں ہمارے ڈائریکٹرز لیول کے لوگ ہمارے ڈاکٹرز لیول کے لوگ ہمارے پروفیسرز ہمارے ایجوکیٹر جتنی کمیونٹی ہے وہ کیا کر رہی ہے کس کے ہاتھ میں آپ نے اصلہ دیکھا ہے ہمارے یہ جو صفائیاں کرنے والے ہیں صفائی تک ہم نے اس ملک کی کی ہے اب جو صفائی کی ضرورت ہے سچ پوچھے تو یہ جو تاثب کی گندگی ہے اس کی صفائی کی ضرورت ہے ہمارے اکثریتی طبقے کو ہوش کے ناکھوں لینے چاہیے چھوٹا سا ملک ہے اس کو سنبھال لیں یہ جس ہاتھ تک آپ لے آئیں آپ اس کو بند کریں اور آپ ایک دوسرے کو ایکول رائٹس دینے کا جو اسلام جو ہے وہ اعتدال کا مذہب ہے کدھر ہے اعتدال آپ اس کے اوپر آپ اس کے اوپر عمل درامت کرتے ہیں کریں عمل درامت آپ اسلام کو لے کے آئیں ہم تو کہتے ہیں کل کل آتے آج لے آئیں اور کم از کم کسی کو مساوات کے کسی کو اپنے مساوی تو سمجھیں گے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پادریوں کو پادریوں کو مکہ مدینہ میں مکہ مکرمہ میں نماز پڑھنے کی اجازت دے سکتے ہیں تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ یہاں کا مسلمان جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر اپنے ملک کے شہریوں کا وہ جگہ نہیں دے سکتا ان کا حق نہیں دے سکتا ہماری پوستیں چھین لی جاتی ہیں عجیب قسم کا ڈرامے کیے جاتے ہیں ہمارے لوگوں کا اول تو ایکسس نہیں ہوتی اگر کوئی ایکسس ہوتی ہے اگر کوشش کر کے کوئی پہنچ بھی جاتا ہے اس مقام تک تو ان کو کبھی یہ انکراج نہیں کیا جاتا کہ آئیں آپ کے اپنے سیٹیں ہیں اس کے اوپر بیٹھ کے کام کریں کون لوگ کام کریں گے اس کے اوپر ہمارا پانچ فیصد کا کوٹہ آپ کو منظور نہیں ہے کاغذوں میں منظور ہے عملی طور پر آپ بالکل زیرو ہیں آپ پیپل آر بگ زیرو اور یہ ہے یہ کیونکہ کہ آپ پیپل ہمارے لیگ میں ہیں جب تک میں آپ کو لاست یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جب تک جس ملک کی اقلیتیں محفوظ نہ ہوں جس ملک کی اقلیتوں کو برابری کے حقوق نہ ملیں ایسے ملک یاد رکھیے میں سب کے سامنے کہہ رہا ہوں ایسے لوگ صفائے ہستی سے مٹھ جائے کرتے ہیں اپنی اقلیتوں کے جتنی عزت دیں گے آپ کو دنیا میں عزت ملے گی اور یہی میرا آپ کو پیغام ہے اور اپنے ملک کے سارے باسیوں کو بھی میں یہ ارض کروں گا خاص طور پر میری مسیحی کمیونٹی جو امن کی دائی ہے جو امن کے علمبردار ہے میں ان سے یہ گزارش کروں گا اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کریں اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کریں لیکن کوئی پتہ بھی کسی درختانی ٹوٹنا چاہیے ہم مسیحی کے لوگ ہیں اور مسیحی لوگ امن کے دائی ہیں شکریہ